برس رہی ہو جہاں سبر کی رضا کی شراب برس رہی ہو جہاں سبر کی رضا کی شراب اور تمام خیمے آلِ نبی تھا پیاس میں غرق تمام خیمے آلِ نبی تھا پیاس میں غرق تپک رہی تھی لبوں سے مگر دعا کی شراب تمام خیمے آلِ نبی تھا پیاس میں غرق تپک رہی تھی لبوں سے مگر دعا کی شراب اور آپ نے شاعرِ ہندوستان چناب عصد اقبال صاحب کو سنا اور انہی کے شیر سے کو سننے کے بعد میں نے اس کلام کا انتخاب کیا اور بالخصوصی شیر کے لیے کہ یزید رندِ انا تھا حسین رندِ الٰہ ادھر شرابِ حوص تھی ادھر وفا کی شراب اور زبانِ ازغرِ معصوم کہہ رہی تھی یزید حرام ہے لبِ سید پہ التجا کی شراب حرام ہے لبِ سید پہ التجا کی شراب زبانِ ازغرِ معصوم کہہ رہی تھی یزید حرام ہے لبِ سید پہ التجا کی شراب حرام ہے لبِ سید پہ التجا کی شراب اور بہت ہی عوب چکا ہوں حوص کے پیالوں سے بہت ہی عوب چکا ہوں حوص کے پیالوں سے حضور اب تو بدل دیجئے زیعہ کی شراب بہت ہی عوب چکا ہوں حوص کے پیالوں سے حضور اب تو بدل دیجئے زیعہ کی شراب حضور اب تو بدل دیجئے زیعہ کی شراب اور تفسیرِ لِمَئِ یُقْتَل بننا امت کو سکھانا تھا برنا حضرت توجہ دعا چاہتا ہوں کہ تفسیرِ لِمَئِ یُقْتَل بننا امت کو سکھانا تھا برنا کاتے جو گلوِ آلِ نبی حیطاب کہا تلواروں میں اور آباد تھا کرنا امت کے تراشدہ گھر کو برنا آباد تھکرنا امت کے تارا شدہ گھر کو ورنا خیموں کو جلاتے انگارے ارے جرعت یہ کہا انگاروں میں خیموں کو جلاتے انگارے جرعت یہ کہا انگاروں میں آباد تھکرنا امت کے تارا شدہ گھر کو ورنا خیموں کو جلاتے انگارے جرعت یہ کہا انگاروں میں خیموں کو جلا دے انگارے جرعت یہ کہا انگاروں میں اور بیمار سی حالت دیکھ کے تم بیمار نہ سمجھو عابد کو بیمار سی حالت دیکھ کے تم بیمار نہ سمجھو عابد کو ہوتے ہیں مسیحہ وقت کے جو عابد ہے انہی بیماروں میں ہوتے ہیں مسیحہ وقت کے جو عابد ہے انہی بیماروں میں بیمار سی حالت دیکھ کے تم بیمار نہ سمجھو عابد کو ہوتے ہیں مسیحہ وقت کے جو عابد ہیں انہی بیماروں میں ہوتے ہیں مسیحہ وقت کے جو عابد ہیں انہی بیماروں میں تفسیرِ لمیختل بننا امت کو سکھانا تاورنا کاٹے جو گلوے آلِ نبی ہے تاب کہاں تلواروں میں کاٹے جو گلوے آلِ نبی ہے تاب کہاں تلواروں میں باوازِ بلند درودِ پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم سلِعْلَا سیدنا ومولانا محمد وعالی آلِ محمدٍ مَعْدِنِ الْجُودِ وَالْكَرَمْ مَنْ بَيْلْ عِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِكَمْ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ گرامی قد حضرات قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگود اراز کرو میں آپ کے ذہن و فکر میں اٹھنے والے ایک سوال کا جواب دیتا چلو آپ نے مدتوں سے دیکھا کئی روز سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پوسٹر پر جو بہمانِ خصوصی کا نام چسپہ ہے وہ برادرِ ازخار جناب مصرور رازِ شہبازی کا نام چسپہ تھا پانے والا اسی امید سے آیا کہ جنابِ مصرور کو سنا جائے انتظامیہ نے اسی امید سے اسی فکر کے ساتھ دعوت دی کہ آج جنابِ مصرور کو شہدہِ کربو بلا میں سنا جائے لیکن جب آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے جنابِ مصرور جلوہ کر نہیں کسی آرزہ کی بنیاد پر آپریشن ہونے کی بنیاد پر وہ یہاں تک نہ پہنچ پائے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ تو اس فکر کے ساتھ آئے اس گمان کے ساتھ آئے کہ جنابِ مصرور کو سنا جائے اہلِ جلسہ کا انتخاب مصرور اہلِ بزب کا انتخاب مصرور تمہار تمام چاہنے والوں کا انتخاب مصرور تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جنابِ مصرور یہ اہلِ محفل کا انتخاب تھے اور میں مخمو یہ شہیدِ آزم کا انتخاب بن کر ذکرِ شہدہِ کربوں پلا میں حاضر میں آج کی اس بسمِ محبت میں شہیدِ آزم کا انتخاب بن کر آیا ہوں اور کچھ دیر تک آپ کی سماعت خراشی کا سبب بنوں گا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ میرا صرف ایک سوال ہے مفتی صاحب تشریف فرما ہے میرا سوال صرف اتنا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ سال کے بارہ مہینے گزرتے ہیں سفر المظفر کا مہینہ بھی ہے ربی الاول کا مہینہ بھی ہے ربی الاخر کا مہینہ بھی ہے جماعت الاولہ کو گزرتے ہم نے دیکھا جماعت الاخر کو گزرتے ہم نے دیکھا رجب المرجب کا مہینہ ہم دیکھتے ہیں شابانِ معظم کے مہینوں سے ہم نے سفر کیا ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے دیکھا شوال المکرم کا مہینہ ہم نے دیکھا زی قاعدہ سے بھی گزرے زی لحج سے بھی گزرے لیکن جیسے ہی محرم الحرام کا چاند طلوع ہوا لوگوں کے سوچنے کا نظریہ بدل گیا لوگوں کے دیکھنے کا طریقہ بدل گیا کل تک جو لوگ نشے میں چور نظر آتے تھے محرم الحرام کا چاند دیکھتے ہی آج میں کشی سے توبہ کرتا نظر آ رہا ہے گلی کے کوچھے کے ماحول بدلے نظر آ رہے ہیں شہر کا ماحول بدلہ نظر آ رہا ہے اس شاقانِ اہلِ بیتِ اتھار کی آنکھیں نم نظر آ رہی ہیں دل میں ایک سوس کا طوفہ جھاگ رہا ہے آخر بات کیا ہے سال کے بارہ مہینے کے چاند طلوع ہوتے ہیں بگر ایسی کیفیت نہیں ہوتی لیکن جیسے ہی رمضہ محرم الحرام کا چاند طلوع ہوا اس شاقانِ اہلِ بیت کی زندگی میں انقلاب بربا ہو گیا علاقے بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں معاشرہ بدلہ بدلہ نظر آ رہا ہے سماج بدلہ بدلہ نظر آ رہا ہے ہماری گفتگو کا طریقہ بدل گیا ہمارے سوچنے کا مہور بدل گیا ہمارے دیکھنے کی مرکز بدل گئی آخر اس محرم الحرام کے چاند میں ایسی کون سی خوبی نمائیہ ہے جو کسی دوسرے مہینے کے چاند کو یہ خصوصیت میسر نہیں آگی ہے آخر اس ماہ محرم کے چاند میں ایسی کون سی خوبی ہے کون سا کمال ہے ہر مہینے کا آغاز نئے چاند کے ساتھ ہوا کرتا ہے لیکن کسی چاند کے دلو ہونے پر کبھی ہماری آنکھیں عشقبار نہیں ہوتی ہمارے دلوں کا ہمارے دلوں کی دھڑکن میں تبدیلیاں پیدا نہیں ہوتی ہماری نگاہوں کا مہور و مرکز تبدیل نہیں ہوتا ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں انقلاب پیدا نہیں ہوتا اس محرم الحرم کے چاند میں ایسی کون سی خصوصیت ہے چہار جانب حسین ہی حسین ہے چہار جانب حسین کا تذکرہ ہر ایک کی زبان پر حسین آنکھیں نم ہیں زبان پر حسین ہے دل میں آؤ کوف کا طوفان بپا ہے زبان میں حسین ہے خطیب ہے حسین حسین کر رہا ہے نقیب ہے حسین حسین کر رہا ہے عالم ہے حسین حسین کر رہے ہیں دانشور حسین حسین کر رہا ہے مفقر حسین حسین کر رہا ہے محدیث حسین حسین کر رہے ہیں مفسر حسین حسین کر رہے ہیں مفتیان وقت حسین کی یاد منا رہے ہیں یہ پندال سجایا جا رہا ہے محفلے سجائی جا رہی ہیں سبیلے لگائی جا رہی ہیں حسین کی حسین کی منقبت خانی ہو رہی ہے کہیں قرآن خانی ہو رہی ہے کہیں شربت پلایا جا رہا ہے کہیں سمیلیں لگائی جا رہی ہیں کہیں پیاسوں کو سہراب کیا جا رہا ہے کہیں بھوکوں کو کانا کھلایا جا رہا ہے آخر اس ماہ مبارک میں ایسی کون سی خوبی ہے ایسا کون سا کمال ہے آپ فوراں میرا ہاتھ تھامیں گے کہیں گے جنابِ والا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یہی محرم الحرام ہے یہی محرم کا مہینہ ہے آشورہ کی تاریخ ہے کربو بلا کی تبتی ہوئی سہرہ ہے ریکزار وادیاں ہیں اور اس ریکزار وادیوں میں خامدانِ نبوت کے مہکتِ گلاب اس طرح جلوہ گر ہو چکے ہیں اس طرح حاضر ہیں بھوک و پانی ان پر بند کر دیا گیا ہے بھوک سے نڈال ہیں بیاس سے زبانیں خوش ہو چکی ہیں سیدہ سکینہ سیدہ سکینہ کے لب سوک چکے ہیں حضرتِ بیمار عابد کو بار بار گشتاری ہو رہی ہے حضرتِ ازغر کا حلقوم سوک چکا ہے علی اکبر کی جوانی انگڑائیاں لے رہی ہیں قاسب کے لب سوک چکے ہیں آنو محمد کا پاک پن صدائے دے رہا ہے یہی کربولا کی تبتی ہوئی سہرہ ہے نا جہاں خاندانِ نبوت کے چشم و چراغ تہے دیکھ کا کیے گئے جنہوں نے جانِ شہادت نوش فرمائی عزیزانِ ملتِ سلامیہ کربولا تو آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ کربولا میں یہ ہوا کربولا میں وہ ہوا آج کی میری گفتگو کا عنوان محرکاتِ کربوبلا ہے کی آخر کربولا ببا ہونے کا مقصد وہ سبب کیا تھا کربولا ببا ہونے کا آخر کی آخر وجہ کیا تھی آپ نے سنا نہیں ہے کہ ساٹھ ہجری کی ابتداء کے بعد جب اس دنیا سے امیر المومنین حضرتِ امیرِ ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عن دارِ فانی کی طرف کوجھ کیے اور یزید یزید اس حکومت کا پانشاہ بنا وہ پہلے ہی سے لہبو لہیب کا عدی تھا شراب پینہ اس کی فطرت میں خبار بازی اس کی فطرت میں سناکاری اس کی فطرت میں لہبو لہیب اس کی فطرت میں حلام کو حلال کو حرام کرنے کا مزال اس کی فطرت میں تھا اور حلام کو حلال کرنے کا طریقہ وہ خوب جاندک تھا جہاں کے شکار کا دل دادا قبوتر بازی کا آج ہی غیر محرموں کو دیکھنے کا جلدہ تمام پورائیاں جی شخص کی جات ذات میں جلوگر تھی وہ ذات آج ہی یہ مملکت اسلامیہ کا بادشاہ بن چکا اور بادشاہ بنتے ہی اس نے مدینہ کے گورنر کو پیغام بھیجا اس لیے کہ جب حضرتِ امیرِ مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت میں یزیز سے وسیعت فرمائی تھی کہ میں نے تمہیں اپنا جانشین تو مقرر کر دیا ہے لیکن اہلِ شام اور دمش کے لوگوں کا معاملہ الگ ہے اور اہلِ حجاز کا معاملہ الگ ہے وہ تمہیں اپنا بادشاہ ہو سکتا ہے کہ قبول نہ کریں ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم نہ کریں تو ان کے بارے میں غور و فکر سے کوئی فیصلہ کرنا اور خصوصیت کے ساتھ جناب حسین ابن علی عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں سو سمجھ کر قدم اٹھانا اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ ساری دنیا بھی تیری خلافت اور خلافت نہیں تیری ملوکیت کو ایکسپٹ کر لے تو یہ بندے اور یہ ذات تین ذات ایسی ہے جو کسی صورت میں تیری ملوکیت و بادشاہت کو قبول کرنے والے نہیں آپ نے وسیعت فرمائی تھی لیکن جب یسید تخت نشین ہوا اس نے مدینہ المنورہ کے گورنر کو پیغام بھیجا کہ سب پہلی فرصت میں عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی کے سے میرے نام پر بیعت لی جائے قاسد روانہ ہوا اور جب مدینہ کے گورنر تک یہ حکم یسید کا پہنچا آپ نے قاسد کو امام علی مقام کی بارگاہ میں بھیجا امام علی مقام گورنر کے پاس حاضر ہوئے آپ نے گورنر نے سارا ماجرہ بیان کر دیا امام علی مقام نے سمجھ لیا کہ ہر حال میں یزید چاہتا ہے کہ میں اس کی بیعت کر لوں امام علی مقام نے مدینہ کے گورنر سے کہا سوال کیا کیا تو یزید کو نہیں جانتا اس کے عمال اس کے فعل سے واقف نہیں کہا حضرت واقع ہوں لیکن میں حکومت کا آدمی ہوں آپ ایک مرتبہ غور و فکر کر لیں پھر مجھے اپنا آپ جواب سنائے امام علی مقام وہاں سے واپس آ گئے اور جب عبداللہ ابن زبیر کو یہ خبر ملی تو آپ پہلے ہی مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے کر چلے گئے امام علی مقام نے اپنے تمام اہل خانہ کو جمع کیا اور یزید کا حکم سنایا کہ یزید ہر حال میں میری بائیت چاہتا ہے اور اگر میں نے بائیت کرنے سے انکار کیا تو وہ ایسا فاسق و فاجر ظالم و جابیر ہے کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا اور میں نہیں چاہتا کہ حسین کے رہتے ہوئے حسین کے نانا کے شہر میں خون ریزی ہے اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں مدینہ المکرمہ کو چھوڑ کر مکہ کی طرف ہجرت کر جاؤں آپ نے تمام اہل خانہ کو تیاری کا حکم دیا اور رات کی تاریکی میں نانا جان کے حضور حاضر ہوئے اور اجازت چاہے میں تمام واقعات کی طرف نہیں جانا چاہتا آج وہ حسین نانا کی بارگاہ میں آخری سلام کرنے حاضر ہوا ہے جس حسین نے نانا کی انگوشت مبارک پکڑ کر مدینہ کی گلیوں میں چننے کا طریقہ سیکھا آج وہ حسین نانا کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرنے کے لیے حاضر آیا ہے جو حسین شان نبوبت پہ سوار ہو کر صرف حجرہ بدول میں نہیں بلکہ مدینہ کے شاہراہوں پہ دیکھا گیا ہے اور دیکھنے والے نے دیکھ کر کہا ہے حسین تیری سواری کتنی اچھی ہے حسین تیری سواری کتنی اچھی ہے تو رسول نے فرمایا تھا ارے سوار بھی تو کتنا اچھا ہے سوار بھی تو کتنا اچھا ہے آجوش حسین کو مدینہ چھوڑنے کی نوبت پیش آ گئی ہے جس مدینہ تو رسول میں رہ کر حسین نے اپنا بچپنا گزارا حسین نے جوانی کے ایام گزارے حسین کا صبح و شام اسی مدینہ تو رسول میں گزرے حسین کا رات و دن اسی رسول کے شہر میں گزرا رسول کے کوچے میں گزرا رسول کی قربت میں گزرا رسول کی معیت میں گزرا ارے یہ وہ مدینہ تو رسول ہے کہ خانہ بطول سے اگر رونے کی آواز آ جائے تو نبی خاتون جنت کے دروازے پر حاضر ہو کر آواز لگائیں بیٹی فاطمہ حسین کے رونے کی آواز میرے دل کو بے چین و بے قرار کر دیا حسین رونے نہ پائیں یہ وہ حسین ہے جس حسین پر رسول نے اپنے بیٹے عبراہیم کو قربان کر دیا یہ وہ حسین ہے کہ اگر سجدے کے عالم میں رسول کے پیٹ پہ سوار ہو جائے تو نبی اس وقت تاک سجدے سے سانہ ہی اٹھاتے جب تک پشتے رسول سے نباس رسول یہ وہ حسین ہے کہ خطبے کے عالم میں اگر مسجد نبوی میں پشپنے کے عالم میں حسین لڑکڑاتے ہوئے آ جائے تو مالک کون و مکان نبی آخر الزبان رحمت اللی العالمی شفی المزنبی جان عالمی تاہا و یاسی محبوب خدا جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر ممبر سے نیچے تشریف لے آئے مفتی صاحب تشریف فرما ہے علماء کرام موجود ہیں آپ ان سے پوچھیں کیا شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ مفتی صاحب کا نواسہ مسجد میں حاضر ہو جائے تو یہ خطبہ چھوڑ کر ممبر سے نیچے آ جائے آپ علماء کرام علماء اعزام سب سوال کریں ارے شہزادے تو رہنے دو لڑکے اور نواسے تو رہنے دو اگر مفتی صاحب کے پیر صاحب آ جائیں تو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ وہ خطبہ چھوڑ کر ممبر سے نیچے آ جائے لیکن یہ جناب حسین ہیں جناب حسین مسجد نبوی پہ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر محبوب خدا خطبہ دے رہے ہیں اور حسین مسجد نبوی میں لڑکڑاتے آ گئے تو وہ رسول جو رسول کی کبریائی بیان کر رہے تھے وہ رسول وہ رسول جو اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے وہ رسول جو اللہ کی تعریف و توصیف کر رہے تھے حمد و سنہ بیان کر رہے تھے توجہ کہ آمد حسین سے پہلے رسول کے خطاب کا موضوع خدا کی ذات ہے ویدہو لا شریک کی ذات اور جب حسین آئے ممبر رسول سے نبی نیچے اترے حسین کو آگوش میں لیا پلٹ کر ممبر پر تشجلوہ کر ہوئے اب ان کی گفتگو کا انوار خدا کی کبریائی نہیں بلکہ حسین کیوں بتا رہے ہیں حسین کو بتا رہے ہیں اولاد کی بارے میں بتا رہے ہیں ارے ممبر رسول مسجد نبوی کا ممبر رسول کے خطبہ کا ممبر ہے اور آگوشِ رسول میں حسین حسین کا ممبر آگوشِ رسول تو وہ اس حسین کو آج نانا کا شہر چھوڑنا پڑ رہا ہے تمام اہلِ خانہ کو رات کی تاریکی میں رختِ سفر باندھنے کا حکم مل گیا ہے سفر کا آغاز ہو چکا ہے آج خانہِ بطول جس گھر میں اکثر و بیشتر نبی کی حاضری ہوا کرتی تھی نبی جلوہ گھر ہوا کرتے تھے آج اس خانہِ بطول میں تعلہ لگا ہے اس لیے کہ خاندانِ مصطفیٰ کا ہر فرق رختِ سفر باندھ چکا ہے صرف امامِ حسین کی ایک چھوٹی بچی ہے جو بیمار ہے وہ غار کی تمازت سے کام رہی ہے اس کے اندر یہ تاو جورت نہیں ہے کہ وہ سفر کر سکے امامِ حسین نے اپنی اس شہزادی کو ذمہ داروں کے سپرد کیا تمام اہلِ مدینہ کو سلام کیا اور آخری پہر میں نانا کے حضور حاضر ہوئے خاتونِ جنت کے روزے پر حاضری ہو کر آخری سلام پیش کیا نانا کے حضور حسین حاضر ہے اے نانا جان آپ کا حسین آپ کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرنے آیا ہے نانا جان حسین کا آخری سلام قبول فرما لو اب حسین کے لیے آپ کی دیار کی سرزمین کو آپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے حسین پر تھنگ کر دی ہے حسین کا رہنا مشکل ہو چکا ہے اگر میں یہاں رہا تو مجھے خدشہ ہے کہ یہاں خون کی ہولی کھیلی جائے گی مدینہ کی پاک و سرزمین سے خون سے نا پاک کیا جائے گا اور حسین کو یہ گوارہ نہیں ہے کہ مدینہ کی سرزمین پر خون کے قطرے بہائے گا اس لیے میں آخری سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں دوستو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا عالمی تصور میں وہ منظر تو دیکھو کہ وہ نحسین جو رسول کے بینا ایک پن نہیں رہ سکتے آج پارگاہ رسول میں حاضر ہو کر آخری سلام پیش کر رہے ہیں ارے اس شاقِ رسول کا عالم تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو خوش نصیبی سے زیارتِ حرمین شریفین کی دولت میں یسر آ جائے ہم جیسا گنہگار پاپی سیاہ انسان پارگاہ رسول میں حاضر ہوتا ہے تو دعال ویدہ کے وقت میں دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ تو عاشقِ رسول ہی جان سکتا ہے عاشقِ رسول ہی بتا سکتا ہے کہ آہیں عشقِ بار ہوتی ہیں بار بار نگاہ گمبتِ خزرہ کی طرف پلٹتی رہتی ہے اور جب تک گمبتِ خزرہ آنکھوں سے اوچھل نہیں ہو جاتا تب تک نگاہ ٹکتی رہتی ہے یہ تو ایک دیوانے کی حالت ہے جان روز مدینہ تور رسول میں گزارنے والے کی کیفیت ہے اس حسین کی کیفیت کا اندازہ کان لگا سکتا ہے جس نے نانا کی قربت میں اپنی زندگی گزاری ہے جس نے نانا کے لبھائے مبارک کو چوز کر سہرابی حاصل کی ہے جس نے نانا کے ظلفِ معمبری کو تھام کر شہ سواری کا انر جانا ہے جس نے نانا کے توش پہ سوار ہو کر کوڑے پہ سواری کرنے کا طریقہ سیکھا ہے جس نے زندگی رساری زندگی مدینہ تور رسول میں گزارتی ہو آج اس مدینہ کو چھوڑنے کا جو قلق حسین کے دل میں ہے جو حال حسین کے قلب کا ہے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا رات کی تاریکی میں جب اہلِ مدینہ اپنے گھر کے درو دروہ سے بند کر کے آرام کی نیند سو رہے ہیں شہزادہِ رسول مدینہ رسول سے ہجرت کر رہا ہے شہزادہِ رسول مدینہ تو رسول سے ہجرت فرما رہے ہیں دوستو حسین کی ہجرت تو دیکھو اور ذرا ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر اسی مدینہ کی سرزمین پر ایک اور ہجرت پر ایک اور کر لو آج حسین تنے تنہا ہے ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آتا ہے تو ویدائی کے بعد ہم اس کے دوستے دروازے تک چھوڑنے ضرور آتے ہیں اسے گلی کے کنارے تک چھوڑنے ضرور آتے ہیں لیکن یہ شہزادہِ رسول ہے مدینہ تو رسول کو چھوڑ رہا ہے لیکن کوئی آخری سلام کہنے والا نہیں ہے کوئی آخری بار مصافہ کرنے والا نہیں ہے ارے کوئی اتنا کہنے والا نہیں ہے کہ حسین جاتے رہے ہو لیکن پلٹ کر ضرور آنا کوئی کہنے والا نہیں رات کی تاریخی ہے رات کا اندھیرہ ہے رات کا سناتہ ہے حسین اہل خانہ کے ساتھ حجرہِ بطول سے نکل کر مدیتہ تو رسول کی گلیوں سے نکل رہے ہیں پہر ایک آنے والے کی نگاہ ہر ایک جانے والے کی نگاہ مدین شیع قبرِ روزہِ رسول کی طرف لگی ہے ہر ایک آنکھیں نم ہیں آنکھیں نم ہیں دل میں ہے جان بابا ہے قدم بڑھنے کو ہیں لیکن بڑھنے کی اتاب نہیں نگاہیں آنکھیں بند ہونے کا معاملہ نہیں ہر ایک نگاہ ٹکی ہے روزہِ رسول کی طرف روزہِ رسول کی طرف اور جب تک روزہِ رسول نظر آتا رہا ہر ایک کی کردان روزہِ رسول کی طرف مڑی رہی قدم بڑھتے رہے بڑھتے بڑھتے آج اس مقام پر سنیہ دلویدہ کی مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ آج سے کئی سال پہلے جب اسی حسین کے نانا جان نے یا سرب کو کی سرزمین پہ قدم رکھا تھا اور جس نخلستان کو قلستان بنایا تھا ہجرتِ رسول کے موقع پر جب نبی آئے تھے تو مدینہ کے لوگ اپنے شہروں سے نکل کر نبی کے استقبال میں آگئے تھے اپنے جس پر ہتھیار لگا کر نبی کے استقبال میں مدینہ تو رسول سے باہر آگئے رسول کا استقبال کیا شہرِ رسول کی طرف لے کر چلے اور چھتوں پہ کھڑی ہو کر بچیاں آپ کی آمد پہ خوشیاں مناتے ہوئے ترہ نے کہا رہی تھی کہ تلال بدرو علینا مین سنیات الودائی وجب شکرو علینا مادہ اللہ دائی لیکن آج اسی رسول کا نباسہ مدینہ تو رسول کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو کوئی سلام پیش کرنے والا امامِ عالی بقام نے مدینہ تو رسول کو چھوڑا اور مکت المکرمہ میں پروکش ہوئے جلوہ گر ہوئے اب امامِ حسین کے اکثر و بیشتر اوقات مسجدِ حرام کی ذہن میں قابت اللہ کے اطراف میں امامِ حسین کے اوقات گزرتے دور سے آنے والے دور و دراز سے آنے والے تشنگانِ علومِ دینِ اسلامی کو امامِ حسین انہیں سہراب کر رہے ہیں ہر وقت یہی معاملہ ہے اسلام کی تبلیغ میں لگے ہیں ربند و نصحائے کی محفلیں جمعی ہیں او شاقانِ رسول او شاقانِ اہلِ بیتِ اتھار حسین کے گردہ گردہ ہے ہر کوئی فیض یا فیض پا رہا ہے دور و نسدیک سے آنے والا ہر کوئی حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فیض پا رہا ہے جسے رسول کی زیارت میسر نہیں ہوئی چہرہِ حسین کو دیکھ کر رسول کی یاد تازہ کر لے رہا ہے اور جس نے جسے یہ شرم میسر آ گیا ہے کہ رسول کی زیارت کی ہے پھر وہ حسین کو دیکھ کر جو تشنگی باغی رہ گئی ہے حسین کے چہرے کو دیکھ کر رسول کے تصورات سے سیراب ہو رہا ہے حسین کے معاملات ای شب و روز ایام مکت المکرمہ میں گزرنے لگے دینِ مطین کی خدمت میں گزر رہے ہیں یہ ایک دن سرزمینِ کوفہ سے ایک قاسد امامِ عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوا ایک پیغامبر ایک قاسد ایک داکیا ایک کوسٹ مین اس نے آنے کے بعد امامِ حسین کے حوالے خط کیا اور خط کا مضمون صرف اتنا تھا حسین ہماری دستگیری کرے حسین ہم یزید کی بادشاہت سے راضی نہیں ہیں وہ عباش ہے ظالم ہے جابیر ہے شرابی ہے دینِ مصطفیٰ کی خلاف برزی کرنے والا ہے ہم اس کے ہاتھ پر بایت نہیں کر سکتے آپ کوفہ تشریف لائیں ہم آپ کے دستِ حق پرس پر بایت کرنا چاہتے ہیں اور یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں آپ کوفہ تشریف لے آئیں امامِ عالی مقام نے آنے والے سے احوال بھی سنیں قاسد اپنی زبان میں وہی رونا رو رہا ہے حسین ہماری دستگیری کرو حسین ہماری مشکل کشائی کرو اگر آپ نہ آئے تو ہم رائے حق سے بھٹک جائیں گے حسین اگر آپ نے ہماری رہنمائی نہ کی تو ہم گمراہ ہو جائیں گے بھٹک جائیں گے آنے والے کی زبان نے وہی کہا خط کا مضمون وہی حسین نے اسے تسلی دی دیلاسہ دیا کہا انشاءاللہ تعالی میں پھر کبھی بتاؤں گا امامِ عالی مقام نے اس خط کو اپنے پاس رکھ لیا اب کوفہ سے ایک خط کیا آیا کہ وہاں سے خط آنے کا سلسلہ پر چل پڑا اور ایک ایک خط پر وہاں کے عمرہ اور بڑے بڑے رواسہ کے ایک خط پر دسیوں بیسیوں کے دستخط ہوا کرتے تھے اب خطوط کا قافلان پڑا ہے مورخین نے مختلف روایات میں کسی نے سیکڑوں کسی نے ہزاروں خطوط کا تذکرہ کیا بے شمار خطوط اور ہر خط کا مضمون یہی کہ حسین ہماری دستگیری کرے یزید قانون مصطفی کو کھلا چیلنج کر رہا ہے دین اسلام کی احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے حسین ہماری دستگیری کرو اگر آج آپ ہمارے مدد کو نہ پہنچیں تو بروز قیامت کوئی ہمارا سہارا نہیں ہوگا اور ہم اپنی گمراہی سے اپنی گمراہی سے بے دخل کر دیئے اپنی گمراہی پر جواب دینے سے قاسر ہوں گے اور اپنا ماملہ لاکے سپورت کر دیں گے کہ اے مالک و مولا ہم نے اپنی رہنمائی کے لیے تیرے نبی کے بیٹے حسین کو یاد کیا تھا اگر آپ نہ آئے تو ذمہ داری آپ کی ہوگا جب بار بار اسی مضامین کے خطور امامِ آلی مقام کی بارگاہ تک پہنچتے رہے تو آخرکار امامِ حسین نے ایک سے وعدہ کر لیا کہ انشاءاللہ تعالی میں کوفہ ضرور آؤں گا لیکن اس سے پیش دار میں اہلِ کوفہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے چچا ذات بھائی مسلم ابنِ عقیل کو کوفہ روانہ کروں گا جب وہاں کے حالات وہ بیان دیکھنے کے بعد مستق وہاں کی خبر پہنچا دیں گے کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں وہاں پہنچا ہوں اور جب حضرتِ مسلم اپنے واقعہ سنا ہی ہوگا کہ جب حضرتِ مسلم ابنِ عقیل کوفہ پہنچے تو چند دنوں میں امامِ مسلم کے ہاتھ پر حسین کے نام کی بیعت لینے والوں کی تعداد ہزاروں میں تھا ہزاروں میں کوفہ کی جامعہ مسجد میں جب امامِ مسلم امامت فرماتے تو مسجد میں جگہ خالی نہ رکھتی پوری مسجد بھیر اب ہر وقت امامِ مسلم کے گردہ گرد سائیکڑوں لوگ موجود ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خاندانِ بنو حاشم کے جلتے ہوئے شما کے گردہ گرد بے شمار پروانِ تواف کر رہے جب حضرتِ مسلم نے یہ حال دیکھا کہ ہزاروں لوگ امامِ حسین کے نام کی بیعت کر چکے ہیں اور ہر کوئی امامِ حسین کے نام پر جان دینے کی جان کی بازی لگانے کا دعویٰ کر رہا ہے ہر طرف حسین 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 کہ نارے بلند ہو رہے ہیں اور یزید پلید کے خلاب باتیں ہو رہی ہیں اس کے خلاب بغاوت کی باتیں ہو رہی ہیں مسلم ابنِ عقیل لے دیکھا موسم ماحول بڑا سازگار ہے آپ نے امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تو خطل دیا کہ آقاِ ام حسین آپ کوفہ تشریف لے آئے یہاں کے ماحول بڑے سازگار ہے یہاں کے جانِ سہار خود کو شیانِ علی کہنے والے آپ کے نام پہ ہزاروں نے بیعت کر لی ہے جب آپ حاضر ہوں گے تو بلا واسطہ آپ کے ہاتھ پر یہ لوگ بیعت کریں گے اور آپ کے علم تلے ہو کر یزید کی حکومت کے پراک چھوڑا دیں جب یہ پیغام امامِ حسین کے پاس پہنچا تو امامِ حسین نے اپنے تمام اہلِ خانہ کو جمع کر کے حالات بیان کیے بتائے اور پھر مکت المکرمہ سے ہجرت کا حکم دیا امامِ حسین کی پہلی حجرت مدینہ الرسول سے ہوئی ہے اور آج دوسری حجرت وہ بھی اس وقت جو ایامِ حج ہے دور دراز سے لوگ حج کرنے کے لیے مکت المکرمہ تشریف لا رہے ہیں اور مکت المکرمہ کو بدوں سے باگ کروانے والے نبی کا شہزادہ آج حرمتِ کعبہ کے لیے کعبہ کے تواف کو چھوڑ کر جا رہا ہے آج زلحج کو امامِ حسین نے مکت المکرمہ سے مدینہ کوفہ کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا ادھر جنابِ مسلم نے خط بھیج دیا تھا کہ آپ مدینہ کوفہ تشریف لے آئیں یہاں کے لوگ آپ کی وفاداری میں اور یزید کی کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ہیں ادھر مسلم نے خط امامِ حسین کی طرف بھیجا اور کوفہ سے ایک خط یزید تک پہنچا کہ مسلم وہاں پہنچ چکے ہیں اور امامِ حسین کے نام پر بیعت لی جا رہے ہیں یزید کو جب یہ اطلاع ملی اس نے ہم مزاج سخت دل نا خلاف نا حجار ظالم ابنِ زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا اور کہا جس طرح سے بھی ہو سکے اس بغاوت کی سرکوبی کرنی ہے ماہول اپنے حق میں کرنا ہے جتنے روپے کی زورت ہو دولت کی زورت ہو کوئی فکر نہیں کرنا اور اگر ماہول سازگار کرنے کے لیے کسی کو ترے تیغ بھی کرنا پڑے تو ہچکچانے کی زورت نہیں ہے بے دریخ کر دینا اب جیسے ہی ابنِ زیاد کو یزید کا یہ حق ملا سخت دل اور ظالم تو تھا ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھیڑیے کو خون کی بھومت مل گئی بڑا شادمان ہو کر کوفہ پہنچا وہاں کے حالات سے آگاہی ہوئی اس نے تمام کوفہ کے بڑے بڑے روحسہ علماء مفکرین کو اپنی بارگاہ میں بولایا اپنی دربار میں بولایا اور نظرِ امیق سے ہر ایک کی چیرے کو پڑنے لگا اب جو اس کے مطلب کے لوگ تھے اسے اس نے روک کر باقی کو جانے کا حق دیا کوفہ کے اس امارت میں ابن زیاد نے دانشوروں کو خریدا روحسہ کو خریدا عمارہ کو خریدا زعامہ کو خریدا آرے ہاتھ تو یہ ہے کل تک جو علماء حسین کی تائید میں نعرے لگا رہے تھے اور یزید کے خلاف آوازیں بلند کر رہے تھے اور علماء کو ابن زیاد نے خرید لیا کل تک جو حسین کے ترانہ گا رہا تھا بگنے کے بعد آج یزید کے ترانے گاہتا ایسا نہیں ہے کہ یزید اور ابن زیاد کے حواریین صرف علماء زوامہ ہی رہے ارے بڑے بڑے علماء اس کی دولت کے آگے بکتے نظر آئے اور آج کی ماحول میں اس مثال کو سمجھنا وہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے کہ بڑے بڑے کا فتوہ بھی بگ جاتا ہے اور بڑے بڑوں کا تقوی بھی بگ جاتا ہے تو عزیزہ نے ملتے اسلامیاں بس آخری بات ایک تمثیل کے ذریعے اور تمثیل صرف یہ ہے کہ کربلا بپا ہونے کا اصل وجہ اور اصل سبب یہ کہ اسلام کے جسم میں خون رسول دوڑ رہا ہے اسلام کو زندگی خون رسول سے ملی اسلام کو پھیلایا اصحابِ رسول نے اور جب یزید بادشاہ بن کر اسلام کو خاتو کرنا چاہ رہا تھا اسلام کو ڈیمیج کرنا چاہ رہا تھا اب اسلام کو ضرورتی خون کی تو اسلام کے جسم میں خون رسول دوڑ رہا تھا اب اسلام کی زندگی کے لیے اسی گروب کا اسی خون گروب کے خون کی زورت تھی تو حسین اپنے جانساروں کے ساتھ کرب و بڑا کی دھرتی پر پہنچ گئے کہ یزید تو لا کوشش کر لے اسلام کو پامال نہیں کر سکتا اس لیے کہ اسلام کے جسم میں خون رسول ہے اس کی بقا کے لیے آل رسول کا پناس لے کر بچہ تک اپنا خون قربان کرنے کے لیے حاضر ہے اپنا خون قربان کرنے کے لیے حاضر ہے تو اصغر سے لے کر امام حسین نے ہر ایک نے اپنے اپنی اپنا اپنا خون اسلام کے رگوں میں پہنچا دیا اور اسلام کو ایک نئی زندگی عطا کر دی ہے آج جو اسلام ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ شہید اعظم امام حسین کی شہادت کا صدقہ ہے یہ خامدان نبوت کے لٹے ہوئے قافلوں کا صدقہ ہے یہ خامدان رسول کے بہتے ہوئے قون کا صدقہ ہے اب اگر کوئی چاہے کہ ذکر حسین کو مٹا دے تو بہت مشکل ہے دوستو ارے جب کربلا کی دھرتی پر شام کا یزید نہ مٹا سکا تو ہند کی دھرتی پر کون ہمائی کا نال ہے جو ذکر حسین کو ختم کر سکے ذکر حسین کو مٹا سکے ارے اس راز سے واقف ہے زمانے والے زندہ ہے محمد کے گھرانے والے مٹ گئے مٹے ہیں مٹ جائیں گے آخر شبیر تیرا نام مٹانے والے شبیر تیرا نام مٹانے والے یزید نے ابن زیاد نے سوچا کہ کربلا میں گلستان محمدی کے مہاکتے ہوئے گلابوں کو ران دیں گے فصل خاتم ہو جائے گی کمبا لڑ جائے گا لیکن کربلا میں یزیدی ران دتے چلے گئے حسینی کہتے چلے گئے کہیں پا مالیے گل سے مٹ سکتی ہے خوشبو کہیں پا مالیے گل سے مٹ سکتی ہے خوشبو ران دے ہوئے پھولوں کی مہاک اور بڑے گی ران دے ہوئے پھولوں کی مہاک اور بڑے گی اور یہ خاندانِ نبوت کا گلاب ایسا مہکہ ایسا مہکہ کہ آج ساری کائنات اس کی خوشبو سے موتر نظر آ رہی ہے ساری کائنات اس کی خوشبو سے موتر ہو رہی ہے ساری کائنات مہک رہی ہے یہ خاندانِ رسول کا فیض ہے کہ آج اسلام ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے عزیزانِ ملتے سلامیاں وہ سلام کہیے حسائن پر کہ بہشت جس کا سلام ملے یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے مجھے دیکھئے وہاں کیا ملے اور جو درے حسائن کا ہو گدا اسے ہو رسائی علی تلق جو درے حسائن کا ہو گدا اسے ہو رسائی علی تلق جو علی ملے تو نبی ملے جو نبی ملے تو خدا ملے جو نبی ملے تو خدا ملے انہی چند کلمات کے ساتھ آپ کی بارگاہ سے اجازت چاہتا ہوں اگر سیدتشنگی باقی رہ گئی انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی ملاقات ہوئی مزید سہراب کرنے کی کوشش کروں گا آج بھی ساقی دے کر وہی دلاسہ اٹھا کل پلائیں گے اسے جو آج پیاسہ اٹھا کل پلائیں گے اسے جو آج پیاسہ اٹھا اور ایسا بے لاؤس زمانے سے کوئی اٹھتا ہے ایسا بے لاؤس زمانے سے کوئی اٹھتا ہے جیسا بے لاؤس محمد کا نواسہ اٹھا جیسا بے لاؤس محمد کا نواسہ اٹھا وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ